تبدیلی حکومت کا ایک سال مکمل ہونے پر جہاں حکمران ہر محاس پر مکمل ناکامی کا شکار نظر آتے ہیں وہیں اب اندرونے خانہ یہ بحث بھی شروع ہو چکی ہے کہ کیا اگلا سال شروع ہونے سے پہلے ایوان میں کوئی بڑی تبدیلی آنے والی ہے کیا حکومتی پارٹی میں کوئی فاورٹ بلاک بن رہا ہے باخبر ذرائع کے مطابق تبدیلی حکومت کے پیدر پی ناکامیاں سلیکٹرز کے گلے کا توک بنتی جا رہی ہیں اور اب وہ خود بھی شدہ سے محسوس کرنے لگے ہیں کہ انہیں ایک ناکام حکومت کے سرپرس ہونے کا تاثر زائل کرنا چاہیے بدلتے ہوئے ملکی حالات پر تفسرہ کرتے ہوئے سینئر صحافی اور انکر پرسن حامد میر نے گزشتہ روز جیو ٹی وی پر اپنے پروگرام کیپیٹل ٹاک میں کہا کہ آئندہ تین ماہ میں ملک میں بڑی تبدیلی آنے والی ہے کیونکہ حکومت عوامی مسائل حل کرنے میں ناکام ہو گئی ہے اور وہ اب مسئلہ کشمیر کو سامنے رکھ کر حکومت چلا رہی ہیں تاہم یہ معاملہ زیادہ عفصہ نہیں چل سکے گا حامد میر نے سیاسی جماعتوں میں بننے والے فاورڈ بلاک سے متعلق بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا فاورڈ بلاک پنجاب اور مرکز میں جبکہ سندھ میں پاکستان پیپس بارٹی کا فاورڈ بلاک بنانے کی کوششیں بہت دیر سے ہو رہی ہیں انہوں نے کہا کہ فاورڈ بلاک تینوں بڑی جماعتوں میں ہی بنے گا شریف خاندان سے متعلق بات کرتے ہوئے حامد میر نے کہا کہ میری نواسلی خاندان کے کچھ افراد سے ملاقات ہوئی جنہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان کے عرباب اختیار ہم سے رابطہ کر کے معذرت کر رہی ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہماری طرف سے زیادتی ہو گئی ہے تاہم کچھ وقت دے دیں سب ٹھیک ہو جائے گا حامد میر نے کہا کہ سابق صدر عاصف علی زرداری تو مولانا فضل الرحمن کے حق میں ہیں لیکن انہوں نے یہ فیصلہ بلاول بھٹو کو دے دیا ہے کہ مولانا فضل الرحمن کے ساتھ کس حد تک چلنا ہے انہوں نے بتایا کہ مولانا فضل الرحمن ہر حال میں لانگ مارچ کریں گے چاہے کوئی سیاسی جماعت ان کا ساتھ دے یا نہ دے تاہم اس حوالے سے حضب اختلاف کے صورتحال دو سے تین ہفتے میں واضح ہو جائے گی مولانا فضل الرحمن حکومت کے خلاف سخت رویہ رکھتے ہیں اور بہت آگے جانا چاہتے ہیں لیکن بلاول بھٹو زرداری اس کے خلاف ہیں مولانا فضل الرحمن کے دل میں حکومت کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں ہے انہوں نے کہا کہ موجودہ حالات میں ابحضب اختلاف کی طرف سے ڈیل کی باتیں بے مینی ہیں کیونکہ وہ سختیاں جھیل رہے ہیں اب اگر ڈیل ہوئی تو حکومت کی جانب سے ہوئی یاد رہے کہ قومی اسمبلی کے دو سو اکتر عرقین پر مشتمل ایوان میں سے حکومت کو تاحال ایک سو پچاسی عرقان کی حمایت حاصل ہے جن میں سے قومی اسمبلی میں تحریک انصاف کے مجموعی میمبران کی تعداد ایک سو چھپن ہے جبکہ حکومتی تحادی جماعت ایمکی ایم کے عرقین کی تعداد ساتھ کافلی کے عرقین کی تعداد پانچ گرینڈ ڈیموکریٹک الائنز کے عرقین کی تعداد تین عوامی مسلم لیگ ایک بلوچستان نیشنل پارٹی کے عرقین کی تعداد چار بلوچستان عوامی پارٹی کے عرقین کی تعداد پانچ جبکہ چار آزاد عرقین شامل ہیں جبکہ سینٹ میں حکومتی تحادی عرقین کی تعداد صرف چھتیس ہے دوسری طرف اپوزیشن عرقین کی مجموعی تعداد ایک سو چھپن ہے ان میں سے مسلم لیگنون کے عرقین اسمبلی کی تعداد چوراسی پپلز پارٹی پچپن متحدہ مجلس عمل سولہ جبکہ اے این پی کا ایک رکن شامل ہے دوسری طرف سینٹ میں اپوزیشن کے پاس اکثریت ہے اور اپوزیشن اتحاد کو سینٹ میں سٹھ سٹھ ارقین کی حمایت حاصل ہے ذرائع کا دعویٰ ہے کہ حکومتی جماعت میں بھی فاروڈ بلوک کی خبریں زیرے گردش ہیں تحریک انصاف میں نظریاتی آرقین اسمبلی حکومتی پالیسیوں سے نالا ہیں اس حوالے سے نیجی محافل میں وہ اپنے تحفظات کا اظہار بھی کرتے نظر آتے ہیں حکومتی اتحاد میں مجوزہ فاروڈ بلوک بننے کی صورت میں مفادات کے لیے حکومتی اتحاد میں شامل سیاسی جماعتیں اپنا حمایتی ووڈ دوسرے پلڈے میں ڈال دیں گے اور حکومت اپنی اکثریت کھو بیٹھے گی اور اس طرح انہا اس تبدیلی یقینی ہو جائے گی کیونکہ صرف پی ٹی آئی کے پاس حکومت بنانے کے لیے ایک تحای اکثریت موجود نہیں حکومتی اتحاد میں مجوزہ فاروڈ بلوک بننے کی صورت میں مفادات کے لیے حکومتی اتحاد میں شامل سیاسی جماعتیں اپنا حمایتی ووڈ دوسرے پلڈے میں ڈال دیں گے اور یوں تحریک انصاف کی تحادی حکومت اپنی اکثریت کھو بیٹھے گی اس طرح انہا اس تبدیلی یقینی ہو جائے گی کیونکہ صرف پی ٹی آئی کے پاس حکومت بنانے کے لیے ایک تحای اکثریت موجود نہیں